اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صیرت اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانا انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانے گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلِ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی بن قاب سے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو خریش کے دیگر قبیلوں کے سرح حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا یہ لوگ بھی اسلام کے بہت مخالف تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور آپ کو تقلیب دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے حضرت عمر بھی اس وقت اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے اور جو غریب اور کمزور مسلمان اسلام قبول کرتے تھے حضرت عمر اس وقت ان کو بہت ستاتے اور تقلیب دیتے تھے علامہ ابن سعید اپنی طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے قبیلے کا ایک خالف قبیلہ تا بنو معمل ان کی ایک لونڈی تھی اس لونڈی کو حضرت عمر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سزائیں دیتے تھے بہت تکلیفیں دیتے تھے بہت مارتے تھے اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو روک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تو یہ مت سمجھ کہ میں ترے اوپر ترس کھا کے رکا ہوا ہوں بلکہ میں تھک گیا ہوں تو یہ تھے حضرت عمر لیکن یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اپنے قبیلے میں ان کی بڑی عزت تھی اور بہت باروب ان کی شخصیت تھی اور زمانے جاہلیت سے ہی ان کی سختی بہت مشہور تھی دراصل ان کے والد خطاب نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کچھ اس انداز میں کی تھی ان سے بکریوں وغیرہ چارانے کا کام کرائے کرتے تھے بکریوں کو چارانے کی وجہ سے ان کا دل ہے یا ان کا جو مزاج ہے بہت سخت ہو گیا تھا بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اس علاقے سے جب ان کا گزر ہوتا تھا جس علاقے میں بچپن میں یہ بکریوں چرائے کرتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے یاد کر دو کسی زمانے میں یہاں پر بکریوں چرائے کرتا تاج اللہ تعالی نے تجھے جو ہے امت اسلامیہ کا خلیفہ اور امت اسلامیہ کی باگ دور تیرے ہاتھوں میں دی ہے محترم ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام کی قبول کرنے کی دعائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت سربلندی حاصل ہوگی چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمرو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تو ہم بہت زیادہ عزت اور سرفرازی کے ساتھ رہنے لگی یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی عزت اور سرفرازی اور سر اٹھا کے جینے کا موقع ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے حضرت عمر کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اہد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ تیرے اوپر یا تو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں اور اس وقت اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابو بگر تھے حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے محترم ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی سرزمین میں مسلمان کھل کے نماز پڑھنے لگے اور اسلام کا پرچار کھل کے کرنے لگے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت حد تک کافروں کا دبدبہ کم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں مخاری شریف کی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لائے گیا اور میں نے اس کو پیا اور خوب جی بھر کے پیا خوب سہراب ہو گیا یہاں تک کہ میرے ناخونوں تک وہ دودھ میرے جسم کے اندر بھر گیا اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا تو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے یعنی وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ دودھ کا پیالہ دراصل علم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اسی طریقے سے بخاری شریف کی ہی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرتہ پہنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ قمیس پہنے ہوئے ہیں اور کسی کا کرتہ جو ہے وہ سینے تک جا رہا ہے کسی کا کرتہ اور نیچے جا رہا ہے لیکن جب حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر کا کرتہ زمین پر گھسٹ رہا تھا جب اس خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے یعنی حضرت عمر کے ذریعے دین کی سربلندی اور دین کی عظمت کا کام اللہ تبارک وطالعہ بہت زیادہ لے گا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کونے کے کنارے ہوں اور کونے سے جو ہے لوگ ڈول نکال رہے ہیں ڈول کے ذریعے کونے سے پانی نکال رہے ہیں تو اس کونے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یا دو ڈول نکالا اس کے بعد ان کے اندر کمزوری آگئی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمایا اس کے بعد حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے خوب جی بھر کے نکالا وہ جو ڈول تھا وہ بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور یہاں تک کے لوگ ایک دم سیراب ہو گئے پانی سے اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو خلافت کا جو دور ملے گا وہ دور بھی لمبا ہوگا اور ان کے دور میں حضرت ابو بغر کے دور کے منزبت اسلام کی زیادہ سربلندیاں ہوں گی اور ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور وسی ہوگا چنانچہ حضرت عمر کے ساڑھے دس سال کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا دائرہ بہت وسی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارا کام لیا مصر ان کے زمانے میں فتح ہوا بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا بہت سارا کام لیا محترم ناظرین اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی اور وہ آپ سے زور زور سے باتیں کریں اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان کے آنے کے بعد پوراں وہ عورتیں ڈر گئیں اور پردے میں چلے گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے ہسنے لگے جب حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ از حق اللہ سنک اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہت کو اور قائم رکھے آپ کس بات پر اتنا مسکرار ہیں اور حسر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تم نہیں آئے تھے تم مجھ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی اور تمہارے آتے ہی پردے میں چلے گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا میرا زیادہ روب تمہارے دلوں میں ہے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان عورتوں نے جواب دیا کیوں نہ ہو تم اتنے سخت مزاج ہو کہ تمہاری سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں بہت نرم دل ہیں اور تم بہت سخت ہو تو ہم کیوں نہ تم سے ڈریں اور تمہارا روب کھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر حقیقت یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلے جاتے ہو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے محترم ناظرین بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے روب و دب دبہ کا کیا عالم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے جس بات کی تمنا کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی اور ان کے خیال کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی شراب کے بارے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں اے نبی ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں پائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کے منزبت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید دعا کی جب یہ آیت ان کے سامنے پڑی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید تسلی بخشتو بیان عطا فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت کریمہ نازل کی کون سے آیت نازل کی اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر یہی بات کہی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید واضح بیان تو نازل فرما تب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فیصلہ کون آیت نازل کی سورہ مائدہ کی اور وہ آیت کیا ہے یعنی شراب اور اسی طریقے سے جوہ اور اسی طریقے سے فال اور پانسے کے تیر یہ سب گندی چیزیں ہیں یہ شیطان کے کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو فیلا دے اور شیطان تم کو نماز سے روک دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی محترم ناظرین کرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے اللہ نے حکم نازل کر دیا سیم یہی معاملہ پردے کے بارے میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کی مقدس بیویاں قضائے حاجت کرنے کے لئے کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھی اور اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا بڑی پریشانی کا عالم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ بلکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اس طریقے سے گھر سے نکلیں اور ان کو پردے کا حکم نہ ہو ان کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہو جائے چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کرنے کے لئے گھر سے نکلیں حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ سودہ میں نے آپ کو پہچان لیا یعنی حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس سلسلے میں پردے کی آیت نازل کر دے چنانچہ بخاری شریف کی روایت حضرت عاشہ کہتی ہیں تب ہی پردے کی آیت نازل ہوئی تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اسلام کے آنے کے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے پہلے جس قدر وہ کفر میں سخت تھے اسلام لانے کے بعد اتنے ہی وہ اسلام کے لئے بھی سخت ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں اِنِّي آلمُ أَنَّكَ حَجَر اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لیکن اگر میرے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میرے رسول نے تجھے نہ چھمہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز تجھے نہ چھمتا یہ حضرت عمر فاروق ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ جس وقت مکہ میں رہتے تھے اس وقت ان کو دکھانے کے لئے اور اسلام کے غلبے کے اظہار کے لئے یہ حکم دیا تھا کہ شروعات کے تین چکروں میں تواف کے رمل کیا جائے رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی حاجی جو سات چکر لگاتے ہیں خانے کعبہ کے اردگرد اس میں شروعات کے تین چکروں میں تھوڑا تیز دوڑے کندے ہلا ہلا کر اس کو رمل بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جاری رکھا لیکن تواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں مَا لَنَا وَلِلْرَمْلِ یعنی اب رمل کی کیا ضرورت ہے اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے کافروں کو نکال دیا ہے اب یہاں رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر اتباع سنت کا جذبہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھئے کہتے ہیں کہ نہیں جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم اسے چھوڑ دیں سکتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ کس قدر موجود تھی اور کیوں نہ ہو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی مخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان آپ نے فرمایا اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے یہ بات سن کر کہا کہ اے اللہ کے رسول اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اے عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گہری محبت تھی اور اس محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ میں حضرت ابوبکر کا اور حضرت عمر کا نام ضرور آتا تھا صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ کے رسول آئے تو ساتھ میں کہتے تھے حضرت ابوبکر آئے حضرت عمر آئے اللہ کے رسول گئے حضرت ابوبکر گئے حضرت عمر گئے یہ مقام تھا حضرت ابوبکر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق کی تھی مخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں بڑی دلچسپ روایتیں اور سے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کا منظر دکھایا گیا جنت میں میں نے رومیسہ کو دیکھا یہ رومیسہ کون ہے یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کا نام ہے رومیسہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور اسی طریقے سے ورائی تو قصرم بے فنائی ہی جاریت میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور محل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں لیکن میں داخل نہیں ہوا یہ سوچ کر کہ یہ حضرت عمر کا ہے اور حضرت عمر بڑے غیرت مند انسان ہیں حضرت عمر یہ حدیث سن رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں آلی کا غارو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا محترم ناظرین کرام اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی محبت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدمہ دیکھا اور غم و اندو کا وہ پہاڑ دیکھا جس نے ان کی طرح بہت سارے صحابہ اکرام کو نہائیت ہی غم اور صدمے کی قیفیت میں مبتلا کر دیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جو حادثہ تھا اس حادثے نے صحابہ اکرام کے دل و دماغ کو مفلوش کر دیا حضرت عمر تو کنٹرول کھو بیٹھے جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کا کیا حال ہوا تھا لیکن جب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر بتا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی خاص بات تھی کہ حقیقت سامنے آ جائے دلیل سامنے آ جائے فوراں تسلیم کر لیتے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پورے دور خلافت میں کئی ایسے ایشوز آئے کہ ان کا حضرت عبو بکر سے کسی مسئلے پر اختلاف ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی دلیل سامنے آ گئی حضرت عمر نے فوراں اس کو تسلیم کر لیا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تقریبا ساڑھے دس سال خلافت کی ساڑھے دس سال تک پوری امت اسلامیہ کی باگ دور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی لیکن آپ جانتے ہیں ان کا طرز زندگی کیسا تھا ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا انہوں نے زندگی کیسی گزاری آج دنیا کے سیاستناں اور دنیا کے پولیٹیشن بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے حکومت کرنے کا انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری انشاءاللہ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ آپ کو کہ ان کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا اور یہ دراصل یہ سادگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی یہ لوگ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے اللہ کے نبی نے زندگی بھر دنیا بھر کی دولت سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھا آپ نے دنیا کے ناز و نعم سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرامد بستر پر لیٹنا پسند نہیں کرتے تھے محترم بھائیو محترم ناظرین اکرام آپ ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے تھے جس سے آپ کی پیٹ پر نشان پڑ جاتے تھے اور صحابہ اکرام کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے ایک نرم اور آرامد بستر تیار کرتے اور میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مالی ولی الدنیا ارے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں دنیا کا کیا کروں گا میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹا ہو ایک مسافر کی منزل وہ درخت نہیں ہوتا ایک مسافر جب کسی درخت کے نیچے لیٹا ہے تو وقتی طور پر آرام کرنے کے لئے لیٹا ہے اس کے منزل کہیں اور ہوتی ہے میرے صحابہ مجھے کہیں اور جانا ہے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے مجھے اس دنیا کے مطالبے مجھ سے مت کرو اس دنیا کا بستر اس دنیا کی نازو نعمت مجھے نہیں چاہیے محترم ناظرین کرام یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس تربیت نے ابو بکر و عمر جیسے افراد کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کو مقام اور درجہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق کو دیتے تھے میں دلیل کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت آنس بن مالی کی اس حدیث کے راوی ہیں ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس پوچھتے ہیں کتنا ہم سوال ہے قیامت کب آئے گی آدمی جاننے کی کوشش کرتا نا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے بہت زیادہ نمازیں بہت زیادہ صدقات بہت زیادہ نیکیاں میرے خاتے میں نہیں ہیں بس میں نے فرائض کو انجام دیا ہے۔ نوافل بہت زیادہ میرے کھاتے میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے میرے اندر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سن کر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ محترم ناظرین وہ جملہ ہم سب کے لئے بھی سکون کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے۔ حضرتِ انس کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر ہم کو خوشی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین اکرام اس کے بعد حضرتِ انس کیا کہتے ہیں وہ میں نے اس کے لئے اس واقعے کو پیش کیا۔ حضرتِ انس کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو میں یعنی کہ انس بن مالک اللہ سے اس کے رسول سے ابو بکر سے اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعْهُمْ اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ حالانکہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے میرا عمل ابو بکر کے جیسا نہیں ہے میرا عمل عمر کے جیسا نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا جانتے ہیں یہ حدیث بھی امام بخاری نے حضرت عمر کے فصائل میں ذکر کی ہے کیوں کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت عبو بکر کا اور حضرت عبو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آیا ہے یہ تھا حضرت عمر کا مقام و مرتبہ صحابے کرام کی نظروں میں کہ وہ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو بعد میں حضرت عبو بکر کا اور پھر فوراً حضرت عمر کا نام لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت سنبھالی حضرت عبو بکر کے انتقال کے بعد تو اس کے بعد کیا ہوا کن حالات میں انہوں نے خلافت سنبھالی اور خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے کیا خدبہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے ساڑھے دس سال کیسے حکومت کی اور ان کی حکومت کے کیا اہم واقعات ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انہوں نے شروعات کی انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں پر گفتگو کریں گے اگلے اپیسوڈ میں اور ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور اس اسلام کے سورج کو کس طریقے سے بجھایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ساڑھے دس سال کا یہ خلافت کا جو دور ہے یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہائیت ہی روشن اور تابناک دور ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام اگلے اپیسوڈ میں ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے اور حضرت عمر کی زندگی کے ان گولڈن ایام اور ان کی زندگی کے ان سنہرے تابناک ایام کے بارے میں ہم آپ کو مزید جانکاری دیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ